نمسکار میں حسین ورزوی نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی پیٹ کو ہیلڈی باڈی کا پاور ہاؤس کہا جاتا ہے پیٹ سیٹ نہ ہو تو لائف اپسٹ ہو جاتی ہے ویسے اکثر پیٹ سے جڑی پریشانی کو لوگ چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کرتے رہتے ہیں لیکن معمولی لگنے والی قبض اور گیسٹرو کے پرابلمز کب گمبیر بیماری کے شکل لے لیتی ہے پتا ہی نہیں چلتا ایسے میں آپ سافدھان ہو جائیے کیونکہ ضرورت سافدھانی کی ہی ہے کیونکہ ایک سٹاجی کے مطابق فانکشنل گیسٹرو انٹیفٹائنل جسورڈر فریزی سے بڑھ رہے ہیں سویڈن کے ایک یونیورسٹی نے حال ہی میں دنیا کے 33 دیشوں کے 73 ہزار لوگوں پر سٹاجی کی اس کے مطابق 37% پرش اور 49% مہلائیں پیٹ کی گمبیر بیماریوں سے جوج رہے ہیں اسٹڈی سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سیچویشن کرٹیکل ہونے سے پہلے کچھ لوگوں کی آتیں ٹھیک سے کام نہیں کر رہی تھی تو وہیں کچھ لوگ کانسٹیپیشن، پیٹ میں بھاری پنج، جلن، ڈائریا اور سکان جیسی معمولی دقتوں کو بھی محسوس کر رہے تھے اور حسین اتنا ہی نہیں کورونا کی تھرڈ ویو میں ریکاوری کے بعد 30% لوگ پیٹ اپسٹ ہونے کی شکایت کر رہے ہیں اور ایک بات اور اس میں جوڑ دوں ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہیلتی ڈائیٹ کے باوجود تھکان اور کمزوری محسوس کر رہے ہیں ڈاکٹرز اس کی وجہ بھی خراب ڈائیجیشن ہی مانتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان ڈائیجیشن کی معمولی سی پرابلم کو وقت رہتے اگر اس پر دھیان نہ دیا جائے اٹینشن نہ دی جائے تو بعد میں وہ chronic ulcerative colitis, IBS اور یہاں تک کی colon cancer میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے یہ تمام باتیں بتانے کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ صبح صبح پریشان ہو جائیں کیونکہ اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہر روز ہر صبح ہم آپ کو آپ کے صحت سے جڑے ہوئی ہلتھ سے جڑے ہوئی صبح پریشانیوں سے سافدھان کر دیں اور اس کا سمادھان بتائیں وقت رہتے آپ کو تمام بیماریوں سے بچانا ہے اور اسی مشن میں انڈیا جیوی کے ساتھ یوگرو سوامی رام دیو ہر روز کی طرح ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سوامی جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سوامی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا پرنام سوامی جی آپ کو بھی بہت بہت پرنام میں ناکسی جی حسین بھائی اور آپ نے 37% لوگوں کو تو بولا کہ وہ پیٹ کی گمبھیر بیماریوں سے پیڑیت ہیں آپ یہ دی بات کریں سو میں سے 99% لوگ کسی نے کسی پرکار کے پاچندھ تنتر کے روگ سے پیڑیت ہے ہے میں نے گیس کا boleh انٹھوں کے لیور کی کمزوری سے LEAF سے آجب نہیں ہوتا ہے تو پھر الگر پرکار کے اور ملیٹیشن کے گاڑن سے ڈیسوڈرس ہوتے ہیں تو یہ تاڑا سن تیریک تاڑا سن سب اٹھ کر کے گرم پانے پیلے اتما آولا الیورا کا جوز پیلے آولا الیورا جوز پیلے سب اٹھ کر کے گرم پانے پیلے اور یہ پانچ آسن تاڑا سن تیریک تاڑا سن کٹی چکر آسن ایسی یہ کٹی چکر آسن آپ کا فون کا کنیکشن کٹا ہوا ہے کوئی دکھت نہیں ہے بلکل سوامی جی ایک آتمن کے ذریعے تو ہم جڑے ہوئے ہیں لیکن آج کا وشہ بہت ہی خاص ہے کیونکہ پیٹ ہمیشہ سے ہم نے بڑوں سے سنایا کہ پیٹ اگر فٹ نہیں رہے گا تو آپ ہٹ نہیں رہ سکتے تو آج آپ جو کچھ بتانے والے ہیں وہ سب کو باقاعدہ نوٹ ڈاؤن کر لینا چاہیے اور جو آئیر ویدی کو پائے بتائیں گے اسے اپنی زندگی میں شامل کریں یوگا ابھیاس کو روزانہ ایک ابھیاس اٹھے لٹھ کر کی کیا جاتا ہے اس نے اس کو کہتے تیریک بھوجنگ آسن اب صبح اٹھ کر کے اس سب سے پہلی شکایت رہتی ہے لوگوں کا پیٹ ساف نہیں ہوتا تو یہ ابھیاس کرنے سے پیٹ ساف ہو جاتا ہے یہ پانچ ابھیاس ایسے کر لیا کریں ایک ایک ابھیاس کو لمبے لمبے شاسوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور پھر یہ پانچ ابھیاس ہے حسین بھائی اب آپ کو سن سکتا ہوں اور میں ناکشی بھائی تو کبھی کبھی یہ تو تقنیکی چیزیں ہیں کبھی کنیکشن کٹ ہو گیا لیکن ہماری کنیکٹیویٹی ہماری ایموشنل باؤنڈگ اب کروڑ لوگوں کے ساتھ ہو چکے ہر صبح کی سروعات یوگ کے ساتھ کروڑ بھائی بہن انڈیا ٹی وی کے ماتھیم سے ہمارے ساتھ کرتے ہیں میں ناکشی جی حسین بھائی تو یہ پانچ آسن تو آسن کو عوشہ کرنے ہیں ہم نے بارہ آسن بتائے تھے بارہ کے بجائے ابھی کوئی سکتے ہیں کم نہیں ہوں گے پانچ آسن تو کم سے کم ایسے یہ تاڑا سن سے لے کر کے اور یہ ادھرا کر شہر سن تک کریں جو ایسا بھی نہ ہو پائے تو ایسی کر لیں اور گرم پانی اور دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی دکتیں لگتی ہیں کولائیٹیز کونسٹیپیشن انڈائیجیشن پھر اس کے بعد پائے سفیسر فشٹیولا پھر آتیں خراب ہوتی ہیں لیور خراب ہوتا ہے پیٹی لیور ہوتا ہے لیور سیروسیس ہوتا ہے پھر آتوں کی گمبیر سمجھیں آتوں میں کینسر جیسا بھی روگ ہو جاتا ہے لیور کینسر جیسا روگ ہو جاتا ہے ہمارے آتوں ساستروں میں کہاں گیا ہے بیویدھار ہوگا ہے جائیت پرائے شہم اور سنچایات ہمارے شریح میں پھر ٹاکسنس ہی کھٹے ہونے لگتے ہیں وہ ساری بیماریوں کی جڑور پیٹ ہے پیٹ پھر پھر لائے پھر اب یہ منڈو کا حسن سے لے کر کے اور ہم پانچ ساتھ حسن بیٹھ کر کے اور پھر پانچ ساتھ حسن لیٹ کر کے بتائیں گے جس سے جتنا بن پائے یہ دیئے کپال باتیں یا باہی پرنائم کے ساتھ کر لے تو اور ادھی کو پیوگی ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے اپنی زندگی میں صدار کر لیں سوامی جی اب ایک ایک کر کے ذرا وہ وشہ شامل کر لیتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں تاکہ لوگوں کے جتنے بھی سوال ہیں وہ ان کے جواب ان کو مل جائیں سوامی جی پیٹ کو پاور ہاؤس کہا جاتا ہے اور پاور ہاؤس کی چھوٹی موٹی پریشانیوں پر دھیان نہ دیں تو بریک ڈاؤن کا خطرہ منڈرانے لگتا ہے اسٹڈیز یہ بتا رہی ہیں سوامی جی کہ گیسٹرو پرابلم دیشی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت تیزی سے بڑی ہیں تو ریگولر یوگ کرنے والے اپنا پیٹ سٹ کیسے رکھ سکتے ہیں اس کے لئے یوگا بحث تو آپ کروائی رہے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے صبح بستر سے اٹھنے کے بعد سے دنچریہ کے بارے میں بھی زیادہ سمجھائیے ساتھ سار لیکن دن پھر پانی پینے کا اوسر نہیں مل پاتا اور تین سے چار لیٹر لیکویڈ شرین میں جانا جانوری ہے اس لئے جیدہ پانی نا پیئے ایک بار بیٹھ کر کے پانی پیئے اور جن کو کنشٹیپیشن ہے وہ آنلا الیویرہ کے دوس کے ساتھ پانی پیئے جن کو بہت زیادہ انڈائیزیشن ہے منڈوک آسن ساشکہ آسن کے بعد یوگمدرہ آسن بھی بتا رہے ہیں تو وہ جیرہ دھنیا سونف میں تھی اجوائن کا پانی پی اس سے گیسٹک کی پرپلم نہیں ہوگی یہ ایسی ڈیٹی ہے تو جیرہ دھنیا سونف مولیٹی اور گلاب کی پھول کا پانی پی اور سیمپل سا ہے ویٹ گراس اور ایلیویرہ یہ تو رامبان ہیں جو صبح صبح ویٹ گراس ایلیویرہ اور آنلا یہ سبح صبح پی لیا جن کو ایسی ڈیٹی ہے ان کو آنلا نہیں پینا تو گیس بنتی نہیں اور پھر بھی گیس بن جائے تو کیا کرے پہلی روٹی کا جو ٹکڑا ہے پہلے گراس کے ساتھ دو تین کلی لہصون کی کسی کو ایسی ڈیٹی ہے ہوتی ہو تو اس میں خوشہ گائے کا گھی بھی ڈال لیں تھوڑا اس میں ہنگواشٹک لہون باس کریا ترکوٹرہ ڈال لیا سیند نامک ڈال کے پہلے گراس کے ساتھ کھا لیا اتھوہ کھانے کے بعد چھاچ میں لون باس کر ہنگواشٹک ڈال کر کے پی لیا اتھوہ انار پپیتہ سیو کوئی بھی فل اور سلات چبا چبا کر کے کھائیں میں لوگوں سے کہتا ہوں آپ اپنی ڈائیٹ آدھی کر دیجئے اور کھانے کا ٹائم ڈبل کر دیجئے کھانے کو اتنا چبائیے کہ وہ چباتے چباتے لیکویڈ ہو جائے پہلے ہی دن سے گیس ایسی ڈی ٹی اور پاچن تنطر کے سمیس سمسیوں کا ہی سمادان ہے تو جن کو گیس بنتی ہے ان کو گیس ارچون لے سکتے ہیں وہ یا کھانے کے بعد کمار اور یہ آنسو ارشتوں کے بارے میں میں نے بہت کم بولا ہے بات سوڑا بولنا چاہتا ہوں یہ آنسو ارشت کماری آسو پنر نوارشت انڈائزیشن کے لیے کھوڑ جارشت جن کو کولائٹیز ہوتا اس کے لیے اور کھون کی کمی بھی ساتھ میں اور پیٹ بھی خراب رہتا ہے تو لوہ آسو یہ آسو ارشت بڑی جبردست کام کرتے ہیں لیوگریٹ نیوامری تو میں نے کئی بار بتایا اور جن کو کونسٹیپیشن رہتا ہے اور کوئی بھی دویا کھاتے تو پھر اس کے عادت پڑ جاتی اور دیرے دیرے آتے کمجور ہو جاتی ہیں اس کے لیے اپراتیم ہے ابھیارشت ایسے چبا چبا کر کے کھائیں کھانے کے بعد ابھیارشت کماریا سوپ نرنوارشت لوہا سو اتو کولائٹیز ہونے پر کڑجارشت کا سیون کر لیا بیل کا سیون کر لیا بیل انار یہ تو پیٹ کے لیے بہت جبردست تیجیں ابھی سیزن آنے والا ان کا تو ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھے ایک بار میں زیادہ نہ کھائیں صبح ناستہ ہلکہ دوپہر کا بھوجن ٹھیک ٹھاک لیں شم کا کھانا سونے کے ایک دو گھنٹے پہلے لے دیں تو یہ گیسٹنگ کی سمسیاں ہوگی ہی نہیں اور یہ کروڑوں لوگ اسے پیڑیتے چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان نہ دینے کے کارنسی حسین بھائی بالکل سوامی جی اور جو باتیں آج آپ بتا رہے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا اگر خیال رکھا جائے گا تو پیٹ رہے گا سٹ اور اور سب کوئی جو پیٹ سے جوڑی پریشانی اس سے نجات پاس سکیں گے سوامی جی پیٹ سے سو بیماریاں ہو سکتی ہیں ایسا آپ بھی ہمیشہ بتاتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ اس کی چھوٹی موٹی جو پریشانیاں روپ لے سکتے ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تو شروعاتی ایسے لکشن کون کون سے ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں تو دیکھو شروعاتی لکشن بھوک کم لگنا بھوک کم لگتی ہے تو تین بڑی سنکیت ہے ایک تو آپ کی پیٹ کے ساتھ آپ کی گھنی بھی گڑھ بڑھ ہو رہی ہے اور پھر دیرے دیرے آپ کا کھون بھی کم ہونے لگتا ہے تو بھوک کم لگتی ہے کڑاکے کی بھوک لگنی چیئے بانے ایسا آدمی کو ہونا چاہیے کہ بس اب کھایا نہیں تو ایک قدم چلا نہیں جائے گا ایسے کڑاکے کی بھوک ہی میں دیکھتا ہوں یہ جو سیوروں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی بھوک ہی گئے گئے تو بھوک جب کم لگیں اور صبح اٹھتے ہی ایک منٹ میں پیٹ ساپنا مجھے بچپن میں تھوڑا کونشٹی پیسن جرور تھا بادما میں نے سنگ پرکشان جو سوروں میں بتائی تھے حسن وہ کر کے حسن اور میں نے سنگ پرکشان کر کے پرانائیم کر کے ٹھیک کر لیا تو ایک منٹ سے زیادہ مجھے یاد ہے اب یہ قریب میں پیچھلے پینتالیس سالوں کو یاد کرتا ہوں ایک منٹ سے زیادہ مجھے لیٹرین میں نہیں لگتا لوگ آدھا آدھا گھنٹہ لیٹرین کے چکر کارتے رہتے ہیں یہ غلط ہے ایک منٹ سے زیادہ شوچ میں نہیں لگنا چاہیے اور بہت زیادہ بہت دیر ہو گئی ہو آپ کو یرین جائے تو ایک منٹ سے زیادہ ٹوالیٹ میں نہیں لگوشنکہ میں یرین میں نہیں لگنی چاہیے بہت تیز بھوک لگنی نہیں لگنے چاہیے اس میں آتی درگند نہیں آنا چاہیے بہت ایک سہج مل مطر کی پرکشا سے پہلے 99% لوگوں کا ڈائیگنوز کیا کرتے تھے ابھی بھی ڈائیگنوز ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ایک ایک پہلے ویتیوں کو ناڑی پرکشا سے ان کا بہت ہو جاتا تھا اور سامنے روگی سے پوچھنے پر پتہ لگ جاتا تھا کڑا کے بھوک لگنی چاہیے ٹولیٹ میں یورین میں ایک منٹ سے زیادہ نہیں لگنا چاہیے کھانے کے بعد گیس بن رہی ہے تو بڑا انڈکیشن ہے کہ آپ کو فیچر میں دیان نہیں دیا تو آتو میں کینسر یا ٹی بھی ہو سکتی ہے اور پیٹ میں بھاری پن ہے گھڑ گھڑ بولتا ہے تو آپ کو فیٹی لیور اور پھر لیور شیروس لیور فیل ہو سکتا ہے ایک دو کرون پہ لگیں بہت مہنگ سودائی اور پھر بھی تو نیچرل لیور ہے ویسا وہ لیور ٹرانسپرنٹ کام نہیں کرتا ہے اس لیے خطرہ بہت بڑا ہے لیکن جو یوگ ہمارے ساتھ کرے گھو گمکھ خاصن کرنے سے گیسٹک کی پروبلم دور ہو جاتی ہے ہائیڈرو سیل کی پروبلم دور ہو جاتی ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کا دیان دیو اور نابی ٹلنے سے نابی ٹل انڈائیجیشن اور بیلنس نہیں رہتا اب اس کے لئے ہم کہتے ہیں کہ کسی کو بھوک نہیں لگتی ہے تو ایک منٹ آپ ایسے انگلیوں پر ایسے اٹھا لیں بڑا مسکر ہوتا ہے چلنجنگ ہوتا ہے نہیں تو ہتھیلیوں پر اٹھا لیں میں تو بھی درسی سیکنڈ کیا بھی ایک دم سے کرتے بھوک بڑتی ایک منٹ کر لیں گے نہ بھی کڑا کے بھوک لگتی آپ یوگا بھی آپ بتا رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی جو ساو دھانیاں مرتنی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ جانکاری دے رہے ہیں سوامی جی سردیوں میں چونکہ تلیب ہونی اور شکر ایڈیڈ چیزیں زیادہ کھانے کا شوق ہوتا ہے لوگوں کو اور اسے وزن بھی بڑھ جاتا ہے تو شریر واپس شیپ میں آئے جسے کہ ڈائیجیشن بھی اچھا بنا رہے ہیلتھی لائف سٹائل ہم اپنا آئے موٹ آپ سے ہونے بارے تمام بیماریوں سے بھی بچ سکے تو اس کے بھی تمام یوگا بھی سکھائیے تو ایک تو یہ بابن مکتاسن بہت جبردست ہے ایک سے دو منٹ اور جن کے پیٹ بہت گھڑ بڑ ہے دائیبیٹیز ہے ہے بہت پرکار کے الگ پرکار کی ریبز سیز تو بابن مکتاسن یا اتان باد آس یہ بہت ہی ضرور نا بھی درن بھی پیچھ بھی اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی سی سول پرکس مولادھار سوادیش ٹھان مانی پور ہدے انہت وشد آج بھرکوٹی سرسرار اشتہ چکرہ نوبر تو دیوان پور یودھی تس یام ہرن یا کوش سور جوت شاب نیا یہ پاون مکتاسن اتان پاداسن لوکاسن ایک ایک دو دو منٹ لمبے لمبے شاسوں کے ساتھ کپال بھاتی کے ساتھ اتوا بھائی پرنائیم کے ساتھ یہ ضرور کریں تو یہ پورا پیکج پہلے ہم نے پیٹ کا بتا دیا ہے اس کو ایک ایک دو دو منٹ ضرور کر لیں اور سروانگ آسن حلاسن بھی سروانگ آسن تو پور شریر کے لیے اور حلاسن بھی کے لیے رام بار یہ اتنا کر کے بھی کو بیلنس کرنے کے لیے میٹیو جم گڑ بڑ ہوتا ہے تو بھی بھڑتا ہے ہارمون بیلنس ہوتا ہے تو بھی بھڑتا ہے اوور ایٹی انہیل بھی لائف سٹائل سے کھانے بینے سورے جاگنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جیون کی مریاد ہے جیون کا سنت لن بگڑتا ہے اردہ لہ سن پاد بھرد آسن ایک ایک ایسے دونوں بروس ہیں ہم یہ لمبی لمبی شاسوں کے ساتھ ایسے لگا دار کر آ دیتے تو ایک ہی دن میں ایک سے دو گروی کم ہو جاتا ہے میں دو ہر بٹی دے دیتے گو دھن ارک دے دیتے لوگ کے دوس ملا دیتے ہری ساک سبج زیادہ کھلا دیتے ان میٹھا گھی تھوڑا بند کرا دیتے شاک سبج پھلا ہم کہتے کہ زیادہ رکھاؤ ایک ایک پہر سے دونوں پہر سے یہ تین ابھیانس سی دیتے کر کے ساتھ ابھیانس کر لے بات تین ابھیانس سی دیتے کر ایک ایک پہر سے ایک ایک پہر سے اردالہ سن پاد عمرت سن ایسے اور پھر دری چکر ایک پہر سے دونوں پہر سے تبھی ہم نے کر کے بتایا یہ اچھا سوامی جی یوگا بھیانس تو دیکھیں آپ کروائی رہے اور اٹھے لیٹ کر کے بھجم سن سر سن سی دی لیٹ کر کے اور ان یوگا بھیانس پیٹ تو سی رہے گئی لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پیٹ کی الگ الگ بیواریاں ہو گئی ان پر ذرا سا ایک ایک کر بات کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے کو لائٹیز کی بات کر لیتے اگر کو لائٹیز کی پریشانی کسی کو ہو جائے تو کیا وہ پوری طرح سی کیور ہو سکتی ہے اور اس کے لئے یوگا بھیانس کو لائٹیز کے لئے تین چیزیں چھوڑنی پڑے گے میٹھا گھی اور تمام تلیوی چیزیں گھی دیل تلیوی چیزیں میٹھا گھی اور تلیوی چیزیں اور تیسرا دودھ بند کرنا پڑے گا دہی چھاچ انار دہی چھاچ انار بیل یہ کو لائٹیز کے دہائیہ اور یہ چیزیں چھوڑیں تین چیزیں لے لیں کٹ جا ریش چار چار چمچ کھانے کے بیل اور کٹ جگھن بٹی چار چار گولی اور چتر گا دو دو گولی کھا لیں جو دس بیس بار بھی ٹول اٹھ جا رہے ہیں تو پہلے ہی دن سے آرام ہو جائے گا اور ایک اچھا ہو جائے گا ہم نے کئی بار بتایا سرب قلب قوات اتھو لیوگریٹ لیوامریت یا لیوامریت صرف یہ بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ہنڈر پرسنٹ کوئلائیٹیز اچھا ہوتا ہے جس کے انتر میں اسی سے لگتا ہے اس کا الوپیتھی میں خاص کر کہ کوئلائیٹیز کا پینکریٹیز کا ارثرائیٹیز کا برونکائیٹیز کا سورائیٹیز کا یہ جو اسی سے لگتا ہے اس کا الوپیتھی میں کوئی لاز نہیں تو لوگوں کے من میں بھرانتی ہے کہ سائد اس کا کوئی علاج ہو گئی نہیں کسی بھی پیتھی میں ایسا ہے یہ بھرانتی ہے یہ جھوٹی او دھارنہ ہے اس مدھیا او دھارنہ سے بھی ہم نے دیش کو باہر نکالا ہے اور کوئی ٹھوٹیز ہنٹرڈ پیسن اچھا ہو جاتا ہے میرے بھائی حسین اور اس کے لئے کپال بھاتی بھی بہت جروری ہوتا بلکل سیمپل ایسے اسے آتوں کا مومنٹ بہت اچھا ہو جاتا یہ آتوں سے لے کر کی ڈائیوٹی سے لے کر لیور کڈنی سے لے کر اور ساری سکین پروڈ کولیس ٹول ہارٹ کی بلوک اس کینسر تک کو ٹھیک کرتا ہے کپال بھاتی تو بھاتی بھاتی کی سبھی بیماری کے لیے رام بان ہے حسین بھائی بڑی آت کے علاوہ پیٹ میں السر بھی میں اگر السر ہو جائے تو کیا ہے اس کا نیچرل اپائے آئروید اپائے کہ اس کو ٹھیک کر لیا جائے میں نے دیکھ پوامی چھوٹی سی بات میں جوڑ نا چاہتی ہوں کی جو السر کے پیشنٹ ہیں وہ کیا کرتے نا کہ اگر فریج سے نکلا ہوا اگر تھنڈا لیکن یہ 50% لوگوں کو تھنڈا دودھ وہ بھی فریج کا نہیں دودھ گرم کر کے اور پنکھا چلا دیا اور اس کے نیچے تھالی میں دودھ رکھ دیا اور تھنڈا کر لیا تو میٹھا اور وہ بھی پتشامک ہوتا ہے لیکن یہ سب کے لیے نیم لاغو نہیں ہے کسی کسی کو تھنڈے دودھ سے گیس اور بن جاتی اور حجم بھی نہیں ہوتا ہے تو یہ اوشت یہ نہیں ہے تو اوشت کیا ہے اس کا اپائی یہ ہے ایک تو آسن بتا رہی نا آسن کو کریں مٹی پٹی پیٹ کے اوپر رکھیں اور مٹ مٹ ثہرہ پی اور وارٹ رہ پی دب کے اندر بیٹھ کر کے تھوڑی دیر ایسی تولی ایسی گھوماتے رہے یہ دو چیزیں تو بہت اچھی ہے پھر کیا کریں ویٹ گراس ایلوی ویرہ اور لوکی کا جوس اس میں تھوڑا سا پودین اور دھنیا اور ڈالتے تو اتنا سوادش لگتا ہے اسی کو دن بھر میں پاس سات بار پیلے پہلے دن سے کم ہونے لگتا اور دھیری دھیری اندر کے ایلوی ویرہ سے گھاؤ بھی بھرنے لگتے تھوڑا سا گلوی بھی ڈالتے تو گلوی اور الوی ویرہ یہ اندر کا جو انفرمیشن ہے جو اندر سے گھاؤ ہو گیا اس کو بھی بھر دیتا الوی باہر بھی کوئی کٹا پٹا ہو گھاؤ اس پر الوی ویرہ لگا دو اندر بھی الوی ویرہ پی دو اندر کا گھاؤ بھر جاتا ہے اس میں انار بہت اور سب سی بیس ہے اس کے اندر اوش دی مکتا شکتی دس گرام کام دودہ دس گرام موتی پشتی دس گرام بہت دار میں تو موتی پشتی بہت مہنگ بلتے تین تین سو روپے کی ملتے ہم تین سو روپے کی ایک گرام دیتے گر دس دس گرام مکتا شکتی موتی پشتی کام دودہ بلا دیا اور آدھ آدھ گرام سب دو پر شام تین بار شہد کے ساتھ یا سوف کے پانی کے ساتھ لے دیں السر ایک دم میں نے لوگوں کے پورے کھاو ٹھیک کی ہیں جس کو جب اندر سے انڈوسکوپی کرتے تو جل کو پورا ایسے گریڈنگ ہو رہی تھی اس کو امنی ٹھیک کیا اس کے دوارا اس میں تھوڑا کٹیج گھنوٹی بھی دے دیتے کسی کو ulcerative colitis بھی ہو جاتا تو کٹیج گھنوٹی دے دیتے تو ہنڈر پسنٹ یہ ٹھیک ہوتا اور تھوڑا پنڈلی دبا دیتے ایسی یہ یہ جب کر اور جتنا ہو سکے امکوری فل یہ سب سیور کریں چبا چبا کر کے کھانا کھائیں ulcerative colitis ulcer پوری طرح سے اچھا ہو جاتا ہے ٹھیک سوامی ہرمیاں بھی اچھا ہو جاتا ہے سرکلپ اور کائے کلپ قوات پیجے سے جی میرے بھائی اور یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں پنڈلی دبانے سے بھی کس طرح کے فائدے ہوں گے اور الگ الگ جو باتیں سوامی رام دیو بتا رہے ہیں ان کا خیال رکھیں گے تو آپ کا پیٹ ہمیشہ رہے گا سیٹ اور اب سوامی جی باری ہے لوگوں کے سوالوں کو شامل کرنے کی اور پہلا سوال انروپ کا ہے ان کی ماتا جی تین سال سے ترفلا کا چون کھا رہی ہے لیکن ایک دن بھی نہیں اگر وہ کھاتی ہیں نہیں لیتی ہیں چورن تو قبض ہو جاتا ہے کیا یہ نقصان دیں انروپ کی ماتا جی نے بتا دیتا ہوں ترفلا نقصان تو کچھ نہیں کر دوسما ہر بھی ڈا آم لیکن کسی بھی چیز کی عادت نہیں پڑ نی چاہیے اس لیے ان کو تھوڑے دن ترفلا چون بند کر کے کھانے کے باد اب احرش میں اس کی بارے میں بہت کم بولا آج پہلی بار بول رہا ہوں زیادہ اس تندر میں یہ آنس آریش انسٹین بینیفٹ دیتا اور اندر سے آتھوں کو لیور کو پورے پاچن تنتر کو چھوٹی بڑی آت لیور ہمارا پیر کیا آج اور ہمارا گال بلیڈ یہ سب ہمارے ڈائجیسن تو ایک دو چمچ گو دن ارک تھوڑا سا یا فریش چھوٹی بچڑی کا موتر اس میں تھوڑا سا شہد ڈال کر لیں جتنا موتر اس ون پورت یا آدھا شہد ڈال کر اور اس کو پی لیتے اتو گو دن ارک میں ہنی ڈال کر پی لیتے اور یہ اور یقریت پورا پاچن تنتر اس سے ایک دم پرسند رہے گا آپ کا پیٹ خوش رہے گا اور آپ بھی خوش رہے گا اور کب جسے پرمانی چھوٹکار مل جائے گا بہت لوگوں کی سمجھ سمجھ اس لئے انورپ کے ساتھ ساتھ میں نے اس کو لنبا کر کے جواب دیا بھاگرہ پرشنا آپ لے لو ہاں یوگ ابھی سے ضرور کر نا اگلا سوال سوامی جی رام کا ہے وہ پوچھ رہے ہیں 20 سال سے آتوں کی گرمی سے وہ پریشان ہے کچھ بھی گرم کھانے سے پیٹ میں خوجلی ہونے لگتی ہے اس کے لئے وہ اپائے جاننا چاہتے ہیں پیٹ میں کھجلی نہیں پورے شریر میں کھجلی ہونے لگتی ہے گرم سے تو رام جی کے ساتھ ساتھ میں اور بھی بہت وں زیرہ دھنی اور جی آجوائن آجی ڈال کر کے کچھی ہلدی اور میتھی آنکری تھوڑا ڈال کر کے ایرو بیرہ کی سبجی کھائیں کچھ جن تک لگاتا پیٹ کی گرمی کے لئے سوف کا پانی پی جی رہ دھنیا سوف مولیٹی اور گلاب کے پنکڑیوں کا پانی بتاتے ہیں کھالی سوف کا پانی پینے سی کھالی سرو کل پوات کا پانی پینے سی پیٹ کی پوری جلن ختم ہو جاتی ہے اور یہ تھوڑی دیر پہلے میں آسی ڈال سر کی لئے بتا رہا تھا وہ مکتہ شکتی کام دو 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 گرام لے کے آداد گرام لے لے آتو سو گرام عوی پتی کر جوڑ دش گرام مکتہ سکتی اور چھوڑا سا پانی سے لے لیا پیٹ کی بھی جلن ختم اور پیٹ میں جب گرمی بڑھتے تو شرین پر بھی یہ سب جلن آدی اور یہ سب اپتر ہونے لگتے تو بیل شیشم کا دورو کا دودی غاس کا پیلے آتو آتو اس میں تھوڑا بیل کا سیون کر لیں اور سونف کا پانی اس سے ایک دم سے الیوری جل لگانا تو یہ سکین کے اوپر بی جو ریسی جا خواه لے کھانا کھانے کے بعد اگر ایک چامت سونف یوں ہی ٹلی روٹین میں کھا جائے تو یہ بہت اچھا ہے گجرات سے لے کر کے دیش کے انیک بھاگوں میں اور اب تو فلائٹوں میں بھی کھانے کے بعد وہ سونف دے دیتے ہیں الگ بات اس پر سوگر کوٹین ہوتی ہے سوگر تو پیٹ کو خرابی کرتے تو چین ہی نہ کھائیں سونف کھائیں جب سونف کھا کر کے اور بعد میں کلہ جرور کر لیا کریں تو یہ تو بہت اچھی پریکٹیس ہے تو کھانے کے بعد تھوڑا سونف کھا لیں گے تو کبھی بھی انڈائزیشن ہو گئی ہی نہیں سونف ہے کہیں تلہ ہے کہیں سوہ بھی کھاتے ہیں سونف جیسے دوسرا ہوتا ہے گجرات میں اس کا لوگ بھی کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے دھنیا کھاتے ہیں دھنیا کچھ جگہوں پر سوامی جی سونف کے ساتھ بھنیوی گری بھی بھی جاتی ہے اور وہ ذائقے میں بھی اچھی ہوتی یہ بھی پریکٹیس بہتر لوگ بتاتے ہیں سوامی جی اگلا سوال لیتے ہیں اس سے بی ٹوال بی کمپلیکس کی پورتی ہو جاتی ہے آم کی گھٹلی بھونی بھی کھائیں تو ٹھیک ہے سوامی جی اگلا سوال دیپا کا ہے ان کی ماتا جی کو چھے مہینے سے کولن کینسر ہے کیا سرجری کے بغیر ان کا علاج سمبھو ہے ممکن ہے آج جو آسن بتائیں منڈوک آسن پاومنوک داسن آدھی آرام آرام سے کریں کپال بھاتی کے ساتھ یہ انولوم بلوم بھی کریں اور کولن کینسر کے لیے میں وشیر شروع سے بتانا چاہوں گا دن بھر سروکلپ اور کائکلپ کا تو پانی پینے مڈ تھہرہ پی وارٹر تھہرہ پی جرور کریں اور جو ہم گوڈن آرک ایلویرہ ویٹ گراس گلوئی تھوڑی سی نیم حلدی یہ سب جو صبح صبح پینے کے لیے بولتے ہیں اس کو پانی پینے کھالی پیٹ سیسٹو گریٹ ڈائیمنڈ کھانے کے بعد کچنار وردی بھادی کا اور کرکیومن گول ایک ایک گولی یہ کھالیا کریں ایک ایک گولی سے شروع کر کی بعد میں دو دو گولی کر سکتے ہیں سیسٹو گریٹ بھی ایک ایک سی بعد میں دو دو گولی کر سکتے ہیں کولن کینسر کے لیے بہت جبردست میں نے کئی بار بتایا ہے پیٹ کی کینسر کے لیے تمام ترک دہی کے اندر تلسی کے پتر ڈائل دیں گیار ایسے اکیس اور دیری دیری اکاون تک لے جائے اور میں نے ایک جمپل کے ساتھ دیکھایا ہوا ہے کہ اسے پیٹ کا کولن کا آتوں کا کینسر ٹھیک ہوتا ہے یہ بڑی جبردستی جائے لیکن اس کے لیے پرانایام صبح چار پانچ بجے سے لے کر کے آٹھ نو بجے تک جتنا ہو سکے دھیرے دھیرے کر لے اور سام کو بھی دو گھنٹہ کر لے کپالبادی کے ساتھ انولوم بلوم بھی ضرور کریں اور کھان پان کو نینتریت کر لے تو میں نے ہجاروں کینسر کے روگی اچھی کی ہے تو مجھے لگتا ہے آج یہ بات سن کر سوامی جی ہمیں خبر ہے کہ آج آپ ممبئی میں ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ جو کھانے والی میز ہوتی وہ آپ کے پاس اس وقت نہیں لیکن پھر بھی آپ پنچ آمریت کے فائدے اور وہ بنائیں کیسے یہ بھی ذرا بتا دی پھر میں کل کے کارکرم کے بارے امدرشو کو بتا دوں گا جیرہ دھنیاں سوپ میتھی اجوائن یہ رات کو آدھی آدھی یا ایک ایک چمچ لے لیں پانے میں بھگو دیں مٹی کی کروڑی ہو تو بہت اچھا ہے نہیں تو کسی کے پاس میں چاندی کا پاتر ہو تو اور اچھا رہتا ہے اور اس کو رات کو بھگو کر کے صبح چھان کر کے پیلے جس کو کوئی دوہ حجم نہیں ہوتی جس پر کوئی دوہ ہی نہیں کام کرتی اس کے لیے بھی یہ پنچ آمریت آمریت کا کام کرتا ہے اس کا سیون جرور کریں کل کا پروگرام بتائیں اور پیٹ اتنا اچھا ہو جائے گا بات میں بلکل سوامی جی یوگ ہے ہیلڈی لائف اسٹائل کا ویجیان پرتبند لگا کر کس نے کیا آپ مان کیا ہے آئروید نیچروپیتھی کا فول پروف فارمولا کیسے یوگ آئروید سے ہیلڈی بنے گی دنیا سوامی رامدیو سکھائیں گے یونٹی یوگ ہیلڈی ہوگا مائنڈ ہیپی رہے گی سوڑ کل صبح آٹھ بجے سوامی جی اب آپ سے انومتی لینے کا وقت ہے اُلٹے بھی تل سکو گے مائیور چال بہت بہت پڑا بہت بہت شکریہ سوامی جی انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر